موسیقی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زاکر اللہ ہے میں خیبر کیچنگ اسپتال میں ایز ایک پروفیسر کام کرتا ہوں آج کل چھوٹی بڑی اسپتالوں میں اور عام پریکٹس میں جو کام جیسے علامات ہوتے ہیں وہی بیمار پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کہیں کرونا وائرس کی بیماری نہ ہو کیونکہ کرونا وائرس کی بیماری آج کل ایک وبائی شکل میں پوری دنیا میں ہے اور اس کے وجہ سے کئی لوگوں کی موت واقع ہو چکے ہیں کئی لوگ شدید بیمار ہو چکے ہیں اور یہ وائرس اس طرح ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کی کاروبار جو ہے وہ بھی رکا ہوا ہے تو اس وائرس کی خوب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے تو آج میں آپ سب سے جو مخاطب ہوں کہ ہم اس بیماری کو باقی ذکام سے اور بیماری سے کیسے دیفرنشیٹ کریں گے فرق کیسے کریں گے کیونکہ اس کے علامات ان جیسے ہیں اور اگر کسی کو زکام ہو یا کسی کو الرجیک الانہائٹس ہو تو اس کی پہچان اس کا علاج کس طرح ہے تو جو نئے بیماری ہیں جس کو کوویٹ نائنٹین کہتے ہیں جس کے وجہ سے ہم سب لوگ کو خوف ہے اس بیماری کے کچھ خاص علامات ہیں جو زکام کی شکل میں آ سکتے ہیں لیکن زکام کے ساتھ بدل میں بہت در بھی ہوتا ہے بخار بھی بہت ہوتا ہے اور ڈاکٹروں کو پوری دنیا میں یہی پتہ بھی چلا ہے کہ کچھ تیس چاریس فیصد لوگوں کی ناک کی جو سنگنی کا سمیل ہے تو وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے اور یہ بیماری گلی کے درد کے ساتھ بھی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرونا وائرس کی بیماری ہے وہ تو اسی مختلف ہے آج کل تو وہ بائی شکل میں ہیں لیکن اس کا فرق کرنا اور جو اپنے ہماری مریض ہیں جو پہلے سے الرجی ہے جس کو اسی موسم میں الرجین کی علامات زیادہ بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ سیزر الرجی انہی دنوں میں ہو جاتی ہے تو اس کو ڈائیگنوز کرنا اس کا انہی دنوں میں علاج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک تو ہے سب سے عام جو عام زکام ہے جس کو ہم کامل کون کہتے ہیں اور ہم سب لوگوں کو سب بیماروں بیماروں کو مریضوں کو اور ڈاکٹروں کو بھی پتہ ہے کہ عام زکام خود بخود ٹیک ہو جاتا ہے لیکن آج کی دور میں یا ویسے حالات میں جو سیزر الرجی کران آٹس ہے اس کو پہچاننا اور اس کا صحیح علاج کرنا انہی دنوں میں بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جو اسخما کی مریض ہوتے ہیں اور جو الرجی ناک کی الرجی کی مریض ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خطر میں ہوتے ہیں آج کی اس وبائی دور میں کیونکہ ان کی بیماری بہت زیادہ سخت ہوتی ہے تو اگر ہم وقت پہ جو ناک کی الرجی ہے اور جو سینے کی اسمہ کی بیماری ہے جو جس کا ایک قسم الرجک اسمہ ہے اس کو وقت پہ قابو کر لیں مریضوں کا صحیح علاج ہو صحیح احتیاط ہو تو یہ بہت ضروری بات ہوگی تو جو ہمارے الرجی کے مریض ہیں جو کہ پچھلے سال کئی سالوں سے ان کو انہی دنوں میں مارش میں اپریل میں یا جون میں مئی میں یہ الرجی ہوتی ہے مختلف چیزوں سے جیسا کہ مارش میں پولن سے اور اس کے بعد اور قسم کی گراس کی پولن سے اور گروہ میں ہاؤس دس مائٹ کے وجہ سے ان کو الرجی ہوتی ہے تو ان کا علاج آج کل بہت زیادہ ضروری ہو گیا کیوں ضروری ہو گیا کہ یہ پیشنٹ بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں انہی دنوں میں یہ وبا کی جو عارض ہیں اس کا حملہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے تو ہم نے اپنی احتیاط جو کہ پولن سے جو کہ الرجی کی چیزوں سے جو معلوم ہو ان سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچا کے رکھنا ہے پچھلے سالوں کی نسبت اور بھی زیادہ بچا کے رکھنا ہے اور جو مریضوں کا اپنا ڈاکٹر ہے جس سے پہلی بھی علاج کرتے تھے ان کے پاس ضرور جانا ہے کیونکہ ہم الرجی جو ہے الرجی کرانائٹس جو ہے جو سیزنل الرجی کرانائٹس ہے اس کو صحیح قابو میں رکھیں گے جس کے لئے ان کی پرانے ناکس فریہ ہیں یا دوائییں ہیں وہ وقت پہ لینی ہیں اور احتیار بھی بہت بہت ضروری ہے تو میرے ان سب باتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے معلوم مریض ہیں جس کو الرجی کرانائٹس انہی دن میں ہو جاتا تھا یا ہو جاتا ہے وہ صحیح علاج کر لیں الرجی کرانائٹس کا علاج وقت پہ کر لیں احتیاط بہت کر لیں اور جو وائی وائی وائیس ہے کوویڈ نائنٹین ہے اس کی احتیاط بھی بہت زیادہ لازم ہے یعنی ماسک لگانا اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محدود رکھنا ہے سٹیٹ ہوم بہت زیادہ ضروری ہے ماسک بہت ضروری ہے اور بار بار ہاتھ جو ہے دونا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھانا ہے کہ جہاں حجوم ہو بازاروں میں جن جگہوں میں بہت زیادہ لوگ ہو اس کو اوائیڈ کرنا ہے اور جو الارجک آنائٹس کے اس کا تو علاج کنٹرول کا علاج ہے لیکن جو کوویڈ نائنٹین ہے اس کا جو علاج ہے وہ اسی طرح نہیں ہے اس کا احتیاط جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے سو پریونشن اس کا جو ہے احتیاط کے ساتھ ہے اور ہم نے احتیاط کرنی ہے سو میں جو جو میسج ہے اسی میسج کو اس میں ختم کرتا ہوں کہ ہم جو وبائی مرض ہے اس کی ساری احتیاطی تدابیر بھی لینے اور جو اپنی الرجی ہے جو الرجی اسما ہے اس کی بھی احتیاطی تدابیر لیکن ساتھ ساتھ دوائی بھی لینے والسلام اللہ حافظ